راضی کشمیر کا لقب دیئے تھا کہ وزیر آزم نے سبحان اللہ میں آپ کی خوبصورت شہر خوبصورت گاؤں میں ہوں میں بہت زیادہ خوش ہوں والحمدللہ کبھی ایسے سے پروگرام بنا رہا تھا کہ آپ لوگوں سے ملوں آؤں آپ لوگوں کو دیکھوں لیکن یہ جو ایک بہت بڑی بیماری اس وقت دنیا میں پھیلی بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عفض و امان میں رکھیں لیکن اس سے بڑی بیماری جو ہے وہ مودی کے دل اور دماغ میں ہے بے شکر وہ بیماری اور وہ بیماری مذہب کی بیماری ہے مذہب کو لے کے وہ سیاست کر رہے ہیں اور ہمارے یہ دو کلومیٹر پہ جہاں ہمارے کشمیری بھائی کشمیرے بہنے بزرگ ہمارے ان کے ساتھ جو اتنے عرصے سے ظلم کر رہے ہیں وہ آدمی انشاءاللہ اس کو اس دنیا میں بھی جواب دینا ہوگا اور آخرت میں بھی جواب دے گا انشاءاللہ مودی کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے ہے تو بڑا دلیر بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہے درپوک آدمی اتنے چھوٹے سے کشمیر کے لیے سات لاکھ کی فوج جمع کر دی ہے اس نے جبکہ ہمارے پورے پاکستان کی فوج سات لاکھ کی ہے لیکن مودی کو یہ نہیں پتا کہ ہماری سات لاکھ فوج کے پیچھے بائیس تیس کلوڑ کی فوج کھڑی رہی ہے پیچھے سب اپنی فوج کے ساتھ ہیں سلوٹ کرتا ہوں میں اپنی پاک فوج کو اور ان کے شہیدوں کو اور خاص طور پر جو لوکل لوگ ہیں جو لوکل کمیونٹی ہے جس طریقے سے وہ پاک فوج کا ساتھ دے رہی ہے اس پہ میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں جسے کہا جاتا ہے اقوام متحدہ جس مقصد کے لیے وہ بنی ہے اس کے مقصد کا آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کسی اقوام متحدہ بنی گئی ہے پاکستان حکومت نے پاکستان فوج نے انہیں ان کی ٹیم کو یہاں پہ بلا کے بٹھایا ہے کہ آپ خود اپنی نظروں سے دیکھو کہ کون بے قصوروں کو مار رہا ہے کون عورتوں بچوں کو اور بزرگوں کو شہید کر رہے ہیں سیویلینز کو کہاں سے فائرز آ رہے ہیں ہم نے تو ان کے چوزوں کو ہوا میں مار کے چائے پلا کے واپس بجھوائے عزت کے ساتھ ہم نے دنیا کو یہ پیغام دی ہے کہ ہم امن پسند قوم ہیں ہم پیار محبت کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں لیکن اگر پیار محبت سے بات کرو گے تب میں یہاں پہ آیا ہوں پچاس تقریباً پچاس ساٹھ دن سے میں پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوں رمضان کا مہینہ بھی ہے اور میں بہت مشکل مشکل جگہوں پہ گھوم پھر کے آ رہا ہوں مجھے آپ سب سے مل کے بہت اچھا لگا ہے چھوٹا سا راشن آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں لیکن انشاءاللہ آتا رہوں گا انشاءاللہ آتا رہوں گا کیا پتا اگر آپ لوگوں نے دھوڑی سی زمین دیتی تو میں یہاں گھر بھی بنا لوں ہم لوگ رہتے تو کراچی لاہور اسلام آباد میں لیکن ہلتیا کہتا ہوں کہ ہماری دل کی ڈڑکنیں ہماری دعائیں سب ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں جو کام آپ لوگ مل کے بہنچ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ لوگ کی بیعہ سے ہمارے بچے ہمارے خاندان ماں پہ آرام سے سو رہے ہیں صرف آپ لوگ کی قربانیوں کی بیعہ سے اور اس کل آپ لوگ کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی آپ لوگوں نے اسی طرح پاتھ پہنچ کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ ہم نے اپنا پورا ہی ساتھ ڈالنا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا